موسیقی اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر لیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میدئے کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری نیکسٹ آنے والی ریسپی ایزی لی دیکھنے کے لیے ملے تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ویورز یہاں پر میں نے ایک گڑی میتھی لے لی ہے اور میتھی کو میں نے اس طرح سے بہت باریک باریک چوپ کر لی ہے اور اس کو پہلے تو آپ نے اچھے طریقے سے دو سے تین دفعہ دھونا ہے کیونکہ میتھی میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے اگر آپ اس کو صحیح طرح سے واش نہیں کریں گے نا تو پھر اس میں مٹی رہے گی اور پھر آپ کے سارے پراتھے نہ خراب ہو جائے گی پہلے تو ہم نے میتھی کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لینا ہے کیونکہ ہم نے اس کو بالکل ایک لیکوٹ فارم میں لے کر آنا ہے تو اس کو گرائنڈ کرنے کے لیے ہم اس کو گرائنڈر جگ میں ڈالیں گے اور پھر اس میں ہم تین سے چار عدد سبز میرچے ڈالیں گے اور ہاف کلاس سے تھوڑا سا زیادہ میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں تاکہ اس کو گرائنڈ ہونے میں نہ تھوڑی سی آسانی رہے اب ہم اس کو کور کریں گے اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لینا ہے تاکہ یہ لیکوٹ فارم میں آ جائیں پھر ہم نے یہاں پر لے لیا ہے آدھا کلو فائن آٹا جو ہم اپنی گھر میں یوز کرتے ہیں وہ والا پھر ہم اس میں ہزب زائر کا نمک شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے کوٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون جائے گی اس میں ہلتی پاوڈر اور ایک ٹی سپون جائے گا اس میں گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں شامل کر رہی ہوں سابت سوکھا دھنیا اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سابت سیرہ ایک ٹی سپون اس میں جائے گی اجوائن اور لاسٹ میں ہم اس میں گرائنڈ کی ہوئی میتھی شامل کر دیں گے اب پہلے تو ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس ٹیج پہ آپ نے اس میں پانی شامل نہیں کرنا کیونکہ ہم نے میتھی میں بھی تھوڑا سا پانی شامل کیا تھا تو پہلے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ صحیح طرح سے آٹے میں مکس ہو جائے اور پھر جس ٹیج پہ آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ پانی کی ضرورت ہے تو اس ٹیج پہ آپ نے اس میں پانی شامل کرنا ہے اور اس کو پھر اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کو اچھے سے آپ نے پھر گوند لینا ہے آپ میتھی کے پراتھے دو طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں کچھ لوگ سابت میتھی کو باریک باریک چوب کر کے اس کو آٹے میں گوند لیتے ہیں لیکن اگر آپ اس طریقے سے اس کو گرائنڈ کر کر آٹے میں مکس کر کر گوندیں گے تو اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا بنتا ہے پھر آپ نے آٹے کو اچھے طریقے سے گوند لینا ہے آٹے کو آپ نے زیادہ ڈھیلا نہیں رکھنا اس کو ذرا ہم تھوڑا سا سفت ہی رکھیں گے کیونکہ جب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دیں گے تو یہ تھوڑا سا ویسے ہی ڈھیلا ہو جائے گا چلے جی آٹا تو ہمارا اچھے سے گوندہ گیا ہے اب ہم اس کو دوسرے باؤل میں شفت کرتے ہیں اب اس کو ہم نے نہ تھوڑا سا اوپر سے گیلا کرنا ہے تاکہ اس کی اوپر نہ خوشک لیئر نہ آئے اس کو اب میں کور کروں گی اور تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے میں اس کو ریسٹ دوں گی ریسٹ دینے کے بعد ہم اس کے مزے دار سے زبردہ سے میتھی کے پراتھے بنائیں گے آٹے کو ریسٹ دینے کے بعد چلیے اب ہم پراتھے بنا لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ہسپے ضرورت آٹھا لے لینا ہے جس سائز کا آپ نے پراتھا بنانا ہے آٹے سے ہم نے سب سے پہلے اس کی ایک سیمپل سی روٹی بھیلنی ہے کیونکہ ہم نے بل والا پراتھا بنانا ہے تو بل والا پراتھا بنانے کے لیے ہمیں دو دفعہ پیڑے کو بنانا پڑے گا پہلے ہم اس کی ایک سیمپل سی بڑی سی روٹی بنا لیں گے پھر ہم اس کی اوپر دیسی گھی لگائیں گے اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ کے گھر میں کوئی آئل یا کوئی بھی دوسرا بنا سپتی گھی وغیرہ ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں پھر اس کو تھوڑا سا کرسپی بنانے کے لیے ہم اس کی اوپر تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کریں گے اور پھر ہم اس کا دوبارہ سے پیڑا بنائیں گے اس طریقے سے آپ نے روٹی میں بل ڈالنے ہیں ایک سٹیپ اٹھا کر اس کو دوبارہ سے ہم دوسرے سٹیپ کے اوپر رکھ دیں گے بہت ایزی طریقے سے آپ یہ بل والا پراتھا بنا لیں گے ویورز میں نے اپنے چینل پر آپ کے ساتھ ہوم میٹ ڈیسی گھی کی ریسی پی بھی شیئر کی ہے تو آپ وہ ریسی پی دیکھ کر ایزی طریقے سے گھر پر دیسی گھی بھی بنا سکتے ہیں اب اس طرح سے آپ نے پیڑے کو فولڈ کرتے جانا ہے تو آپ کا ایزی طریقے سے بل والا پیڑا بن جائے گا لاسٹ میں ہم اس کو ناچھ طریقے سے اس طرح سے بند کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا پیڑا بن کر اچھے سے تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو دوبارہ سے بھی لیں گے اور اس کی ہم نے ایک بڑی سی روٹی بنا لینی ہے پہلے تو ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے پھیلا لیں گے تاکہ اس کو بھیلنے میں آسانی رہے اب ہم اس کو اچھے سے بھیل لیں گے جتنا آپ پراتھا موٹا رکھنا چاہتے ہیں یا پتلا رکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے حساب سے اس کو بھیل لیں چلیں اب ہم اس کو توے پر ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم توے کے اوپر ڈالیں گے دیسی گھی دیسی گھی میں جب بھی آپ پراتھے بنائیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا پھر اس کے اوپر ہم رکھیں گے پراتھا تو دیکھیں ہمارے پراتھے کا کلر کتنا زبردست اور کتنا ڈیفرنٹ قسم کا لگ رہا ہے پھر اس کے اوپر بھی ہم دیسی گھی لگائیں گے اور پھر ہم نے اس کو اچھے طریقے سے دونوں سائٹ سے پکا لینا ہے آپ اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر پکائیں گے تو یہ بہت اچھا سا کرسپی سا پراتھا بنے گا تو دیکھیں پراتھا ہمارا بن کر اچھے سے تیار ہو چکا ہے اس کو ہم نے دونوں سائٹ سے اچھے طریقے سے پکا لیا ہے تو اب ہم نہ اس کو اتار لیتے ہیں بس اس سے زیادہ ہم اس کو نہیں پکائیں گے اس طرح سے ہم اپنے باقی کے سارے پراتھے بھی تیار کر لیتے ہیں تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی مزہدار سین میتھی کے پراتھے کی ریسپی یہ بہت مزہدار سے اور بہت ہی ٹیسٹی سے بنتے ہیں آپ ایک پار یہ پراتھے بنا کر اپنے گھر میں اس کو ٹرائے کیجئے انشاءاللہ آپ کو ہماری یہ ریسپی سے بنائے ہوئے پراتھے بہت پسند آئیں گے آج کل ویسے بھی میتھی کا سیزن ہے تو آپ نزہدار سے یہ پراتھے بنا کر صبح بریک پاسک میں گرم گرم چائے کے ساتھ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو ویورز اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملی میں اس کو شیئر کریں اور کومنٹ باکس پر ہمیں اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں موسیقی